اسلام علیکم میرے باشور دوستو بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے چیف ارگنائزر اور سینئر نائب صدر بننے کے بعد مسلمنی قنون کی مشکلات بڑھتی ہی جا رہی ہیں دن میں دن کبھی کہیں سے کوئی چیز آ جاتی ہے اب ہوا یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ پنڈی جو مسلمنی قنون کا ایک بڑا ہی مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے وہاں پہ درانے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں وہاں پہ دھڑے بن گئے حنیف اباسی صاحب بڑے اہم آدمی وہاں کے سینٹر تنویر ان کے بیٹے دانیال اور ملک برار ایم این اے مسلمنی قنون کے وہاں سے اور ٹکٹ ہولڈر جو ایم این اے کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ ان کے دھڑے بن گئے ہوا یہ تھا کہ نواز شیف صاحب نے جب مریم نواز صاحبہ کو چیف ارگنائزر بنایا سینٹر بنایا تو ارگنائز کیا تھا پورا ان کا پاکستان کا دورہ اور وہ وہ جگہیں انہوں نے تیع کی تھی کہ جہاں پہ پوٹینشل زیادہ ہے کراؤڈ زیادہ ہوگا تاکہ مریم نواز کی جو واپسی ہو اس کے بعد ایک بڑے ہی زبردست انداز میں ان کا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو قبول کرے ان کا استقبال ہو جو کارکنان ہے وہ ان کا استقبال کریں تو اپٹاباد بلاہور اور پنڈی اور اس طرح کے جو علاقے ہیں گجراوالا جہاں پہ پوٹینشل ہے نون لے کیلئے وہ علاقے تیع کیے گئے تھے نتیجہ یہ ہے کہ نکلا کہ انیس فروری یعنی ڈیٹس بھی ساری میاں نواز شریف نے خود تیع کی نہیں لوگ بھی انہوں نے خود تیع کیے تھے تو انیس فروری کا پنڈی کا دوران کا تیع تھا اچھا لیکن ہوا کیا ہے کہ جی حنیفہ باسی صاحب نے ناؤس کیا جگہ اس جگہ پہ کوئی اتراز آگئے کنوینشن اب جو نون کا انہیں ملک عبرار صاحب جو آنکے ہیں وہ اپنے ہلکے میں کروانا چاہتے ہیں حنیفہ باسی اور سینیٹر تنویر اور یہ لوگ ایک طرف نظر آتے ہیں کچھ ٹکڑ لڑڈرز کا گروپ ہے وہ ایک طرف نظر آ رہا ہے اور حنیفہ باسی صاحب اس ساری سیچویشن میں ملک سے بہت چلے گئے ہیں جبکہ ان کا بیٹا اس میں نون کی ہی ٹکڑ سے دو جگہ سے وہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند بھی ہیں اور شاید ان کے پر ٹکڑ بھی ہامی بھی ہے تو حنیفہ باسی صاحب فرانس سے لے گئے ہیں اور ان کی واپسی جلدی نظر نہیں آ رہی انیس فروری کو مرین نواز صاحبہ کا کنونشن ہے اور جگہ بھی تیانی ہو پا آ رہی واپس میں دھڑے بھی بن گئے ہیں دوسری طرف کیا مشکل ہوئی یہ تو پنڈی ہوئی دوسری طرف مطاب باسی صاحب نے صاف کہہ دیا الیکشن کروائیں آپ الیکشن کروائیں یہ سارا گنہ ہم نے اپنے ذمہ کیوں ڈالا اور جو امیر مقام ہے یہ کرپٹ آدمی ہیں کیپٹن سفدر اور مرتضی باسی ان لوگوں کی ویسے پارٹی تباہ ہو گئی ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ان کو رات گئے منانے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن یہ سب کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا صرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی کی دوست ہے میری دوست کی بیٹی ہے مریم نواز شریف اس لیے ان کے خلاف اتجاز نہیں کروں گے لیکن فیلال میں پارٹی کے سودے سے سائیڈ پہ ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا یہ سارے معاملات جو ہیں وہ امتحانات جو ہیں نونلی کے لیے خاص طور پر مریم نواز کی قیادت کے لیے یہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں دوسری طرف زبیر صاحب جو محمد زبیر ہے نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں انہوں نے کلپٹسو ایک ٹی وی پروگرام میں کہا دیا جی الیکشن کا مطلب الیکشن ہے نوے دن کے الیکشن اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں یہ کھلوار ہوگا ان کے ساتھ اگر آپ الیکشن نہ کروائے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اوہ فیر نام بتا دوں گا نونلی کے جو لوگ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں یعنی ایک بڑا پارٹی کے خلاف ایک بغاوت ہے پوری تو آپ دیکھ لیں یہ مین لوگ ہیں یعنی زبیر صاحب کا ایک سکنڈل آیا اس کے بعد پارٹی ان کو پھر بھی اون کیا گوانرشپ دی اب انہوں نے کھل کے یعنی یہ کھڑا کر رہی ہے پارٹی کا آپ جب ٹی وی پہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے بہت سے لوگ آئین کا کہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ ہیں لیکن آئین کے ساتھ نہیں ہیں الیکشن نوے کے دن کے اندر ہونا چاہیے لیکن اس وقت نونلی کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن نوے دن کے اندر نہیں ہونے چاہیے مزارٹ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونے چاہیے لیکن اندر باتیں یہی چاہ رہی ہیں کہ بھر نہیں ہونے چاہیے تو احمد زبیر جناب یہ مہتاب عباسی صاحب پھر انیف عباسی والا پنڈی والا یہ کھڑاک نونلی کیسے سے کور کرتی ہے مریم نواز صاحبہ کیسے کب ہو پاتی ہیں یہ جو نراز انکلز ان کو منا پاتی ہیں یا نہیں منا پاتے ہیں یا پارٹی جو ہے وہ دڑے بندی کا شکار ہوتی ہے آنے والے دن بہتر اس کا فیصلہ کریں گے اپنے مرزبان فرکوڑا اس کا جاندی چلانے کیا پاتے ہیں